5, 4, 3, 2, 1 سور نساء کا مطالعہ جاری ہے سور نساء کا جو مقام زیر مطالعہ ہے یہاں سچے ایمان والوں کا تذکرہ بھی جاری ہے اور ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا ذکر بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے سور نساء کی آیت 87 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیجمعنکم الہ یوم القیامت لا ریب فی وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس دن میں کوئی شک نہیں ومن اصدق من اللہ حدیثہ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہوگا سچا بات کے اعتبار سے اللہ کا کلام برحق ہے قیامت برپا ہو کر رہے گی اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اس کے بعد باروہ رکو شروع تھا سور نساء کا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ بھی کیا اور ان کے بارے میں ذرا شدت اختیار کرنے کے حوالے سے بھی ایک رہنمائی عطا کی ہے منافقین کون تھے کلمہ پڑھا تھا لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور خاص طور پر جب جان لگانے مال لگانے راہ خدا میں قتال کرنے کا موقع تھا تو فرار اختیار کرتے تھے ان کی یہ برائیاں اور ان کے کرتو تھے جو اس سور نساء میں کھل کر آ رہے ہیں ہمارے سامنے اب منافقین کے تعلق سے کلام آ رہا ہے اشاد ہو رہا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو رہے ہو یعنی تمہاری دو رائے کیوں ہو رہی ہیں ان جھوٹے دعوے دار جو ہیں ایمان والے یعنی ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کے بارے میں تم دو گروہ کیوں ہو رہے ہو حالکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کمائی یعنی عامال کی کمائی کی وجہ سے اندھا کر دیا ہے یعنی یہ دنیا کے مفاد میں دوب کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں کیا تم چاہتے کہ اسے رہ پر لاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دیا وَمَيُّضُ لِلِلَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما لے تو آپ اس کے لئے کوئی رہ نہیں پائیں گے وَدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُونَ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں تم بھی کفر کر جاؤ جیسے کہ انہوں نے کفر کیا ان کا کفر کیا ہے زبان کا دعویٰ دل کا یقین نہیں اور عمل سے فرار اور اطاق رسول سے گریز ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا جو کفریہ طرز عمل ہے اے سچے ایمان والوں تم سے چاہتے کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ ان منافقین کی سرزنش فرمایا وَدُّو لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُو وہ چاہتے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کہ یہ کافر ہوئے فَتَكُونُنَ السَّوَاءً تو تاکہ تم برابر ہو جاؤ فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أَوْلِيَا اَحَبْتَ يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بس تم ان میں سے کسی کو دلی دوست نہ بنانا یہاں تک کہ وہ راہ خدا میں حجرت کریں جب تک کہ اللہ کی راہ میں حجرت نہ کریں ان کو دوست نہ بنانا یہ نقطہ جان لیجئے ایک تو وہ حجرت ہے جو پکے سچے مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف کی یہ اس کی بات نہیں ہو رہی مدینہ شریف آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میسر آیا ٹھکانہ میسر آیا تمکن ملا اردگرد کے قبائل میں بھی دعوت پیش کی گئی مدینہ شریف کے اطراف کے علاقوں میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اب ان سے تقادہ ہے کہ مدینہ شریف میں آؤ حضور یہاں پر موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے غلبے کے جد و جہت ہو رہی ہے مسلمانوں کی اجتماعیت یہاں پر مجتمع ہے آؤ تم اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مگر یہ دنیا پر اس منافقین اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف نہیں آ رہے تھے اس پر ان کی سرزنش کی جا رہی ہے فرمایا فَإِمْ تَوَلَّوْ فَخُذُوهُمْ وَقُطُلُوهُمْ حِيثُ وَجَتْتُمُوهُمْ پھر اگر وہ مو موڑ لیں تو تم جہاں کہیں انہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو وَلَا تَتَّقِدُ مِّنْهُمْ وَلِيَّمْ وَلَا نَصِيرًا اور ان میں سے کسی کو دلی دوست نہ بنانا اور نہ ہی مددگار بنانا مراد کیا ہو رہی ہے مراد یہ ہے کہ ان میں سے وہ منافقین جن کا کفر نمائع ہو کر کھل کر سامنے آ چکا ان کے خلاف یہاں تکیا اقدام کرنے کی بھی گنجائش دی گئی گو کہ ایسی نعمت پیش نہیں آئی مگر یہ سخت بات ہے جو منافقین کے بارے میں اس مقام پر آئی ہے البتہ ایک ایکسپشن آیا اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنْتَاقُنْ مگر بولو کہ جو تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے کہ اے مسلمانوں تمہارے اور اس قوم کی افراد کے درمیان معاہدہ ہیں تو پھر ان کے خلاف اقدام نہیں ہوگا معاہدے کی اہمیت ہے وعدے کی اہمیت ہے سبحان اللہ اگر یہ منافقین ایسی قوم میں کہ تمہارے ان کے درمیان معاہدہ ہیں تو پھر ان کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے معاہدے کا احترام کرتے ہوئے ہمارا دین وعدے کو کس قدر اہمیت دیتا ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے اَوْ جَاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاطِلُوكُمْ اَوْ يُقَاطِلُوا قَوْمَهُمْ یا پھر اس حال میں وہ تنگ ہو گئے ہوں ان کے دل اس بات سے کہ تم سے لڑے یعنی مراد یہ ہے کہ بعض وہ منافقین کہ وہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ تنگ ہو گئے ان کے دل اس بات سے کہ تم سے لڑے یا اپنے قوم سے لڑے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَوْتَلُوكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلک کر دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑائی کرتے جنگ کرتے فَإِنِ عَتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاطِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمْ السَّلَمَ پھر اگر ایسے لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں پھر تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری در صلاح کا پیغام پیش کریں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيلَ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایسے لوگوں پر اقدام کی کوئی رہ نہیں رکھی جنگ برائے جنگ کا معاملہ نہیں ہے اگر کوئی لڑنے پر خود نکل آئے تو لڑائی بھی کی جائے گی مگر یہ کنارہ کشی اختیار کرتے تم سے لڑتے نہیں ہیں صلاح کا پیغام پیش کرتے تو ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا اب ایک اور قسم منافقین کی بیان کی جا رہی ہے اب تم اور لوگوں کو پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں زاری طور پر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے اپیرلی ایسے لگتا ہے کہ وہ امن پسند ہیں لیکن لیکن جب کبھی بھی فتنہ فساد کی طرح بلائے جاتے ہیں تو اوندھے مو اس میں قود پڑھتے فوراں فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا عَيْدِيَهُمْ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں اور نہ تمہاری طرح صلی اللہ کا پیغام پیش کریں اور نہ تم سے اپنے ہاتھوں کو روکیں فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيثَ تَقِفْتُمُهُمْ تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤو وَأُلَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ مُبِينَ اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دے دیا ہے مراد اخدام کرنے کا یہ مختلف اقسام منافقین کے بیان کی گئی اور ان کے بارے میں سخت بات بھی آگئی البتہ ایسے کوئی اخدام کے بقاعدہ ان کے خلاف جنگ ہوئی اس کی نوبت نہیں آئی اور نہ اس کا کوئی معاملہ پیش آیا بہرحال یہ سخت ترین احکامات بھی اس حوالے سے عطا کیے گئے البتہ مزید تفصیلات تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں اگلا رکوش شروع ہوتا ہے قتل خطا کے حوالے سے ایک رہنمائی اور پھر قتل عمد یعنی جان بوچ کر قتل کرنے کی شدید ترین سزا کا ذکر آئے گا ذہن میں رکھئے عرب کا وہ محول تھا اور ابھی مسلمان و کفار کے درمیان جنگ جاری ہے اور جنگی حالات ہیں جھڑپے ہو جاتی ہیں ادھر سے ادھر سے کبھی اخدامات ہو جاتے ہیں ایسے معین ممکن ہے کہ وہ خطا کا معاملہ ہو جائے مثال کے طور پر خطا کا معاملہ ہے کہ انسان کو شکار کر رہا ہے کسی شیکہ لیکن کسی انسان کو گولی لگ گئے اس کو خطا کہا جاتا ہے اور ارادے کے بغیر بلا ارادہ کسی کا قتل ہو جائے اسی کو خطا کہا جاتا ہے اس زمن میں کچھ احکامات اس مقام پر آ رہے ہیں فرمایا اور کسی مسلمان کے شائر شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر لے مگر خطا کے طور پر مسلمان مسلمان کے قتل کر لے بہت بھاری بات ہے مگر خطا کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے بائی ایکسیڈنٹ بھی جسے کہا جاتا ہے کہ قتل ہو سکتا ہے اگر خطا کا معاملہ قتل خطا کا معاملہ ہو تو بتایا جا رہا ہے اور جو کہ کسی مسلمان کو قتل کر دے خطا سے تو ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کرے دو باتیں ایک کفارہ دینا ہوگا غلام آزاد کرنا اور ایک خون بہا دینا ہوگا یعنی دیت جسے بلڈ منی انگلش میں کہا جاتا ہے سو اوٹوں کی رقم کے برابر رقم کا ادا کیا جانا بڑی بھاری بات ہے تو دو باتیں اگر خطا کے طوبہ کسی کو قتل کیا تو غلام آزاد کرنا یہ کفارہ اور خون بہا دینا وارثوں کو اللہ کہ وارث اپنی فری ول سے ماف کر دیں یہ ایک شکل ہے اگلی بار پھر اگر وہ قتل ہونے والا تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ ہو بھی مسلمان تو آزاد کرنا ہوگا ایک مسلمان غلام کو یا صرف کفارہ کیوں قتل ہونے والا دشمن قوم سے منی جائے گی پیسہ جائے گا تو وہ تقریب پائیں گے تو یہاں کیا ہے اگر وہ قتل ہونے والا تمہاری دشمن قوم سے ہو اور ہو مسلمان تو آزاد کرنا ہوگا ایک مسلمان غلام کو یہ ہوا کفارہ تیسری شکل وَإِنْكَانَ مِنْ قَوْمِمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو یعنی قتل ہونے والا کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہیں فَدِيَتُ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو خُو بَهَا اس کے وارثوں کے حوالے کرے وَتَحْرِیرُ رَوْقَبَتِ مُؤْمِنَا اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے پھر معاہدے کی اہمیت دیکھئے ایسی قوم کا فرد قتل ہو گیا کہ جو مسلمان تھا لیکن تھا ایسی قوم میں کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اب کفارہ بھی دینا ہوگا غلام کا آزاد کرنا اور خون بہا بھی دینا ہوگا جیسے کہ پہلی شکل میں بھی بات آئی تھی یہ تین شکلیں ہو گئیں مزید تفصیل کام پڑھیں گے آپ تفاصیل میں انشاءاللہ جب بھی احکامات کے مقامات آئیں گے تو بنیادی بات بیان کریں گے کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں اور تفاصیل کے طرح پر آپ ریفر کیجئے انشاءاللہ آگے فرمایا فَمَلْ لَمْ يَجِد تو دو مہین للگاتار روزے رکھے یہ توبہ ہے بندے کے لیے اللہ کی طرف سے یعنی توبہ کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دو مہینے کے روزے رکھنا اگر غلام میں اثر نہ ہو نوٹ کیجئے گا یہ جرمانے کی بات نہیں ہو رہی بڑی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت نے کچھ اس طرح کے کفارج معین کیے کہیں غلام کا آزاد کرنا تو مخلوق خدا کا بھلا ہوگا مال بندہ خرچ کرے گا تو دل سے مال کے محبت نکلے گی اگر یہ ممکن نہیں تو روزے رکھے گا تو تقویٰ پیدا ہوگا روح مضبوط ہوگی اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا ان کفاروں میں ندامت کا پہلو بھی ہے اور جو توبہ کی شکر ہے اس میں بندے کی روحانی اخلاقی ترقی بھی میسر آتی ہے یہ ہمارے دین کا بڑا پیارہ پہلو کہ ان کفاروں کے ادا کرنے میں روحانی تربیت اور روحانی ترقی اور اخلاقی پہلو بھی میسر آتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ خوب بن مرکنے والا حکمت والا ہے یہ تو قتل خطا کے حوالے سے کچھ بات تھی اب قتل عمد کا معاملہ جان بوچھ کریں مسلمان کو قتل کرنا آج تو لاشوں کے لاشیں گر رہے ہیں کافر بھی گراتے ہیں اپنے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہیں معادلہ دشمنیوں کے بنیاد پر جائدادوں کی بنیاد پر سیاسی معاملات کی بنیاد پر کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر کبھی غیروں کا آلائے بن کر کبھی ڈاکو بن کر کبھی مال حکیانے کے لیے یہ سارے کے سارے جو معاملات چل رہے ہیں ایک مسلمان کتنے لاشیں گر رہے ہیں ایک مسلمان کی جان جان بوچھ کر کوئی لے تو سنیے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّم اور جو جان بوچھ کر ایک مسلمان کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیہا وَمُدَّتُونْ اس میں رہے گا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اس پر اللہ کا غضب ہے وَلَعَنَهُ اور اس پر اللہ کی لانت ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اس کے لئے اللہ تعالی نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اتنا بڑا جرم کی اتنی ساری سزائیں اللہ نے بیان فرمائی جہنم مدتوں پڑا رہے گا اللہ کا غضب اللہ کی لانت اور بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لئے تیار کیا آج تو لاشوں کے لاشے کے را دیے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا بدلہ جو چکایا جائے گا قیامت کے دن وہ ناہ قتل کا ہوگا اور ایک مقتول کا خون بے رہا ہوگا اور قاتل کو پیش کیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا اللہ کے رسول فرمائے اللہ کے رسول علیہ وسلم نے خانے کعبہ کو مخاطف فرمایا کعبہ کی کیا عظمت ہے حضور فرماتے ہیں کعبہ تو کس قدر عظمت والا ہے لیکن اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک مسلمان کی جان تو اس سے زیادہ محترم اے کعبہ اللہ کی نگاہوں میں اور آج کس قدر لاشے مسلمانوں کی گرتے ہیں اللہ اکبر کبھیرہ یہ ہے جان بوچھ کر ایک مسلمان کو قتل کرنے والے کے لئے یہ اتنی ساری سزاؤں کا ایک ہی مقام پر بیان آگے فرمایا یا ایوہا الذین آمنو اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم راہ خدا میں جہاد کے لئے سفر کرو فتبینو ولا تقول لمن القاعلیکم السلام لستا مؤمنا تو خوب تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو تب تغون عرد الحیات الدنیا کیا تم دنیا کی زندگی کا کچھ سامان چاہتے ہو فَعِمْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِرًا تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں پس منظر میں واقعات ہیں مثلا یہ کہ ایک مرتبہ صحابہ کسی علاقے میں گئے کوچ کر کے نکلے راہِ خدا میں نکلے سامنے سے شخص آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا مگر اس کو قتل کر دیا گیا بعد میں مقدمہ حضور کے پاس آیا آپ نے پوچھا بھی کیوں قتل کر دیا اس نے تو کلمہ پڑھا یا رسول اللہ اس نے تو جان بچانے کے لئے پڑھا تھا جان بچانے کے لئے سلام کہا تھا آپ نے فرمایا کہ تم نے دل کو چھیر کر دیکھا تھا اگر یہ کلمہ کل تمہارے خلاق قیامت کے لئے کھڑا ہو گیا تو تم کیا جواب دوگی تو یہ تربیت کی جا رہی ہے کسی نے ظاہرین تمہارے سامنے کلمہ پیش کر دیا سلام کر لیا تو تم اس کے کلمہ پڑھنے کو قبول کرو اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں اس کے ظاہر کے کلمے کو قبول کرو فرمایا باقی رہا دنیا کے معلوم اسباب کا معاملہ اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں تم اسی طرح تھے اس سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تم پر احسان فرمایا پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو کبھی اے ایمان والد تم پر بھی مشکلات کے دور گزرے تم اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے اللہ نے احسان فرمایا تو آج دوستوں کے ساتھ جب معاملہ ہو تو خوب تحقیق کر لیا کرو بے شک تم جو کش کرتے ہو اللہ تعالی خوب واقف ہے ہاں ظاہر میں کوئی اسلام کا کلمہ پڑھ لے گا ظاہر کی بنیاد پر اس کو مسلمان مانیں گے بات تیہ ہے دل میں جھانکنے کا اختیار ہمارا نہیں وہ قیامت میں اللہ فیستے فرما لے گا یہ بات تو اصولی آگئی ایک اور اہم نقطہ علماء نے بیان فرمایا ایک شخص ہے کھلے عام کفری عقیدے بیان کر رہا ہے معاذ اللہ ختم نبوت کا انکار اور اس طرح کے کفری عقائد کا بیان کرتا ہے اور وہ کہہ جیے السلام علیکم ورحمت اللہ تو یہاں وہ بات نہیں چلے گی کہ اس کو مسلمان مانا جائے کھلے عام کفری عقیدوں کا اظہار کرے یہ اس پر اپلائی نہیں ہوگا یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے اب رہِ خدا میں نکلنا قتال فی سبیلہ کے میدان میں نکلنا اس کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کے عجر و ثواب کو بیان کیا جا رہا ہے فرمایا بغیر عذر بیٹھ رہنے والے مسلمان اور وہ برابر نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے بیٹھے رہنے والے اور رہِ خدا میں نکلنے والے برابر نہیں فضل اللہ المجاہدین بی اموالہم وآنفسیم علی القاعدین درجہ اللہ تعالیٰ نے فضیرت دی ہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجہ کے اعتبار سے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةَ اور ہاں ہر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ فرمایا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر عجرِ عظیم کے اعتبار سے فضیرت عطا فرمائی ہے ذہن میں رکھیے گا غزوِ طبو کا بیان آئے گا سورہ توبہ میں غزوِ طبو واحد موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی حیاتِ طیبہ میں جب نفیرِ عام تھی سارے لوگوں کا نکلنا لادم تھا سوائے عورتیں بوڑے یا معذورین وغیرہ سب کا نکلنا لادم تھا اب جو نہیں نکلے گا وہ گنہگار ہے اس سے پہلے پہلے کا معاملہ کیا ہے قتال کا میدان سچتا ہے کچھ لوگ چلے گا ٹھیک ہے لیکن بیٹھے رہنے والوں کے لئے کوئی نکیر نہیں ہے کوئی گناہ نہیں لیکن بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں نکلنے والوں کا عجر بڑا ہے اور زیادہ ہے لیکن جب نفیرِ عام کا معاملہ ہوگا تو ہر ایک کو نکلنا پڑے گا وہ بات سورہِ توبہ میں غزوِ طبو کے دل میں انشاءاللہ ہم جانیں گے درجاتِ منہو وما غفرتوں ورحمہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے درجات ہیں اور بخشش اور رحمت ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ وَحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اب اگلی آیتِ قریمہ بتایا جا رہا ہے جن لوگوں نے حجرت نہیں کی ہے ان کا معاملہ کیا ہوگا جانتے بوشتے بیٹھے رہے کوئی مجبوری آڑے نہیں آئی حجرت نہیں کر رہے تو کیا ہوگا اور یہ حجرت کیا ہے حضور کی طرف آنا مدینہ شریف میں آنا اس کی طرح توجہ دلائے جا رہی بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے بس تھے اس زمین میں اللہ اکبر فرشتے کلام کرتے ہیں یہ مرنے کے وقت کلام ہو رہے ہیں کیا حال تھا تمہارا کہنے لگے ہم تو بڑے کمزور تھے زمین میں فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی بس تم اس میں حجرت کر جاتے اوروں نے بھی تو کی تم بھی کر جاتے پس یہ وہ لوگیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے وساعت مصیرہ اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی عذاب سے معفوظ فرمائے ہاں کچھ کمزور ہیں ان کے لئے ایکسپشن یا استثناء کا بیان مگر جو بے بس ہیں مرد اور عورتیں اور بچے وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے نہ وہ کوئی راستہ پاتے ہیں ان کے پاس اسباب نہیں بوڑے ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں ان کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے طرح سے معافی فرمایا یہ ہے ایکسپشن کا معاملہ کوئی راستہ نہیں پاتے کوئی ممکن نہیں ہے کوئی اسباب نہیں ہے لیکن مجبوراً پھر ان کو ایسے علاقے میں رہنا پڑے گا جہاں جبر ہے نظام کا جبر ہے زمناً سمجھ لیں آج ہم بھی جہاں رہ رہے ہیں الحمدللہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا بڑا انام ہمارے لئے بڑی نعمت مگر آج زندگی بڑی اجیرن ہو گئی یہاں شریعت نافذ نہیں ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے بہت سارے ممالک میں مسلمان بستیں زندگی ان پر اجیرن کر دی گئی ہے اگر کوئی ایسا خطہ زمین ہو جہاں عقیدہ اور ایمان بچے اور شریعت پر عمل کرنا ممکن ہو تو پھر وہاں ہجرت کرنا لازم ہو جائے گا اس کے اپنے مباحث اور احکامات ہیں لیکن آج اگر نظام کا جبر ہے تو زیادہ پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کریں نظام اگر کافرانہ ظالمانہ باغیانہ سرکشی والا ہے تو اس نظام کے اندر کم سے کم پر اکتفا کرنا چاہیے اور نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنا ہمارا فرض اللہ توفیق عطا فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حجرت کرے گا وہ زمین میں بہت وافر جگہ اور کشادگی پائے گا اور جو اپنے گھر سے حجرت کر کے نکلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا عجر تو اللہ تعالیٰ کی ہاں تیہ ہو چکا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے حجرت حدیث مبارک میں آتا ہے حجرت کرنا پشتے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے سبحان اللہ مگر حجرت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آج مائیگریشن تو بہت ہو رہی کیوں چھوڑے ہیں اپنے علاقوں کو پیسے کے لیے دولت کے لیے اچھے مستقبل کے لیے اور کاروبار کے لیے تعلیم کے لیے کیریئے سیٹ کرنے کے لیے بس وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے یہ وہ حجرت نہیں جو مطلوب ہے حجرت وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو انما العمال وبنیات والی حدیث میں حجرت کا ذکر بھی آگے چل کر آتا ہے عمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے بارحال جو حجرت کرنے کے لیے نکل پڑا اور اس کی موت بھی آگئی اس کا جلاللہ تعالیٰ کے ہاں تہشدہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بہت بچنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اب ذکر آ رہا ہے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کی اجازت دی ہے اس کا فرمایا نماز قصر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلِيكُمْ جُنَاحٌ أَمْتَقُ السُّرُ مِنَ السَّلَىٰ اور جب تم زمین میں سفر کرو پس تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو یعنی کم کرلو معروف بات ہے جو چار فرائز ہیں ذہر کے عصر کے عشاء کے وہ چار کے جگہ ہم دو ادا کرتے ہیں سفر کے احکام اپنی جگہ تفصیل ہیں ان میں بارہ حالت سفر میں نماز قصر کرو کوئی حرج نہیں اگر تم کو ڈر ہو کہ تمہیں ستائیں گے کافر بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں اہم نکتہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں نماز قصر کی چاہے وہ سفر قتال کے لیے تھا کسی اور اعتبار سے تو عموم کا معاملہ چاہے دشمن کا خوف ہو نہ ہو سفر اگر شرعی سفر ہے تو دین نے اجازت عطا کی ہے بلکہ تعلیم عطا کی ہے رخصت عطا کی ہے کہ نماز قصر ہو جائے چار کے بجائے دو فرزدہ ہوں گے ظہر عصر اور عشاء میں باقی سنتوں کی معافی بھی ہے البتہ فجر کی دو سنتیں اور وطر کا احتمام بلکل کرنا چاہیے حضور علیہ السلام نے اس کا بالاستعام احتمام فرمایا ہے اب نماز خوف یہ صلات خوف کا تذکرہ حالت خوف میں کیا کیفیت ہوگی بڑا ایک دلچسٹ نکتہ آ رہا ہے فرمایا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَىٰ اور اے نبی علیہ السلام جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں پھر ان کے لئے نماز قائم کریں سفر ایسا کہ دشمن کا خوف ہے حالت جنگ ہے فرمایا فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَىٰ پھر آپ ان کے لئے نماز قائم کریں مراد ادا کریں فَلْتَقُمْ طَوْئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتیار کا سامان لے لیں فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُمِ وَرَائِكُمْ پھر جب وہ سجدہ کرنے تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں یہ جماعت پیچھے چلی جائے وَلْتَعْتِ طَوْئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُسَلُوا فَلْيُسَلُوا اور اب چاہیے کہ دوسری جماعت جس نے بھی نماز ادا نہیں کی وہ آئے اور پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کریں وَلْيَأْخُذُوا أَصْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان وَأَصْلِحَتَهُمْ اور اپنا اصْلِحَتَهُمْ جنگی حالات بچاؤ کا سامان اصلاح ساتھ رکھیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کافر تو چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم اپنے ہتیاروں سے غافر ہو جاؤ اور اپنے سامان سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَا تو تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے مراد حملہ کرنے کے لئے وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِمْكَانَ بِكُمْ أَذَمٍ مِّمْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَ أَمْ تَدَعُوا أَصْلِحَتَكُمْ اور تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم بارش کی سبب تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار رکھو کوئی حرج نہیں وَخُضُحِدْرَكُمْ اور اپنے بچاؤں کا سامان ساتھ لے لو اِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ مُحِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت میں تھوڑی تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک لیتے ہیں اور ایک وفع کے بعد آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ